اسلام علیکم میں ہوں سید رزی اور میں ہوں آپ کے ساتھ وریش آز الفقار ہے اور یومی بحریہ کے حوالے سے بات کریں ہم آئے ساتھ موجود ہیں برگیڈیا ریٹائر آصف حارون صاحب آصف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت آصف صاحب انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں جو پاک بحریہ کا کردار رہا وہ سب کے سامنے آپ کیا سمجھتے ہیں آج کن چیلنجز کا سامنہ ہے پاک بحریہ کو جی بہت شکریہ آپ کا یہ چھ ستمبر کی جنگ جو انڈیا نے اچانک حملہ کر کے جو شروع کی پانچ شے کی رات کو آپ کو تو سارا جو ہے بیان آشکہ ہوا ہے کہ زمین پہ بھرپور جنگ ہوئی اور ہوا میں بھرپور جنگ ہوئی اور باک فوج نے جو ہے وہ دشمن کے دانت کھٹے کیے ہر محاص کے اوپر اور ہماری جو ائر فورسی اس نے جو ہے ان کے جہازوں کو ناکارا کیا تو جو پاکستان نیوی ہے انہوں نے کہا ہم کیوں کسی سے پیشے رہ جائیں تو انہوں نے بھی خود ایک انیشیٹیو لے کر جو ہے سمندر میں گئے کیونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا نے جس طرح سے حملہ کیا تھا وہاں سے زمین کے اوپر اور اور تو ائر فورس تو یہاں بھی اس نے جو ہے ہمارے کراچی کی بندرگاہ کے اوپر حملے کرنے تھے تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے پہل کی پیش قدمی کی اور جو ہے ان کے بمبئی کے ساتھ جو دوارکہ سٹیشن جو ہے جو ہے ایک بہت اہم سٹیشن تھا جہاں کا ان کا ریڈار سٹیشن تھا جس سے وہ ساری ان کی جو ائر اٹیکس آنے تھے اور ان کے دوسرے سمندری جو مشن آنے تھے وہ اس کی پیش قدمی کر کے انہوں نے اس کو بھرپور حملہ کیا اور اس کو ناکارہ بنا دیا اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی دلیرانہ اور یہ پیش قدمی تھی اور انہوں نے یہ ایک کمال کر دکھایا اور وہاں اس کے بعد جو ہے نا تمام جنگ جو ہے جو سترہ دن جو جنگ جاری رہی انڈیا کی جو بحری جو ہے طاقت وہ وہیں پر ہی جو ہے نا پاباندھ رہی وہاں سے وہ نکل نہیں سکی ایک جہاز بھی جو ہے وہاں کا وہ جو ممبئی کا جو ان کا سی پورٹ تھا جنگ سے لے کر آج تک دشمن نے جب بھی پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی ہے اس کو مو کی کھانا پڑی ہے کیونکہ پاک فوج ہمیشہ الٹ رہتی ہے لیکن اس کے باوجود دشمن کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کیوں بھارت کی جانب سے ہمیشہ سردوں پر چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس کو اپنی ایک طاقت کا ایک گھمن ہے اس کو معلوم اس کو یہ خام خیالی ہے کہ وہ چھے گناہ بڑا ہے پاپولیشن میں بھی سائز میں بھی اکنامک پاور میں بھی ملٹری پاور میں بھی جو جو شروع دن سے جب سے تقسیم ہند ہوئی انڈیا اور پاکستان بنا تو ہندوستان نے تو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا اور نمبر ایک بات تو یہی اور اس کی جو ہے نا بے در پے کونسپریسی اس نے آج تک وہ یہ بناتا رہا کہ میں کسی طریقے سے اس کو دوبارہ جو ہے نا اپنے انڈین یونین میں جو ہے میں ضم کرنوں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی حجمنی برقرار کرنا چاہتا تھا پورے ساؤت ایشیاں جس میں سات سٹیٹس ہیں اور اس میں تمام سات سٹیٹس میں جو ہیں باقی تو بچارے جو جو کہ بہت چھوٹے اور کمزور تھے وہ تو ایک قسم کی اس کی حجمنی انہوں نے ایکسیپ کر لی پاکستانی ایک واحد ملک تھا جو کہ وہ ڈٹا رہا اور آج بھی وہ ڈٹا ہو رہا ہے کہ ہم برابری کی جو ہے نیور ہوڈ چاہتے ہیں فرنشپ چاہتے ہیں آن ایکل ٹرمز ہم کسی کی حجمنی جو ہے برقہ ہم نہیں مانیں گے اور تیسری بات جو سب سے بڑی بات ہوئی وہ تھی کشمیر کی جو اس آگست نائنٹین فورٹی سیون میں جو ہے ہمیں آزادی ملی اور اکتوبر میں اس نے جو ہے نا وہ شب کون کیا اور وہاں پر آکے اس نے پورا کشمیر لینے کی کوشش کی پھر یہاں سے ہماری جو ہے نا آزادی فورسز اور مجاہدین اور پاک فوج گئے اور یزاد کشمیر کا علاقہ جو ہے ہم نے آزاد کرایا لیکن وہ آج تک جو ہے یہ بون آف کانٹینشن بنا رہا جس کی وجہ سے جو ہے یہ تین جنگیں بھی تو ہوئیں جس میں کہ فورٹی ایٹ کی جنگ تھی سکٹی فائیف کی سینڈی ون کی اور اس کے بعد اتنے لاتاد جو ہیں کانفریکٹس جو ہیں اس نے یہ کیے اور یہ جو بیس سالہ وار آن ٹیرر جو ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے جس میں کہ ان کے عزائم یہ تھے کہ پاکستان کو اب ہم چار ٹکڑوں میں جو ہے تقسیم کر دیں گے اور یہ برملا جو ہے موڈی نے اور اور اس کے جو باقی جو بڑے سینر جو پالٹیشنز ہیں دوال وغیرہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کریں گے اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے بیٹل زونز جو یہ بنا دیئے تھے اب تو باتا ہے کہ فاتح میں اور بلکستان میں انہیں کہا تھا ہم ان کو جو ہے الگ کر دیں گے ادھر گیٹر بلکستان کا نعرہ لگا ادھر گیٹر بلکستان کا نعرہ لگا تو وہ اس تمام عزائم جو ہے ہم نے ان کے خاک میں ملا دیئے جس طریقے سکسی فائیو میں ہم نے ان کی جو ہے نا ان کی جو آہ ناند کھٹے بلکل پاک فوج نے ہمیشہ موتوڑ جواب دیا عاصف آرون صاحب جیسا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ اب جنگ کے طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے مستقبل قریب میں پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جی دیکھیں جی سکسی فائیو وار میں انڈیا نے یہ ان کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ پاکستان گو کہ وہ چھوٹا ملک ہے اس کی چھوٹی فوج ہے لیکن اس کو ہم طاقت کے بلبوتے جو ہے اس کو ہم نہیں ہرا سکتے نہیں ڈرا سکتے تو اس لیے اس نے پھر طاقت کے استعمال سے پہلے اس نے جو حربہ جو استعمال شروع کیا وہ تھا یہ کوٹ وار کا اور وہ تھا کہ اندرونی خلش شرب پیدا کرو وہاں کے لوگوں کو ابھارو آپ بس میں سیکٹری نظم ایتھنسٹی کی آگ میں ان کو جلاو جلاو آپ بس میں لڑاؤ کمزور کر دو معاشی طور پر سوشلی پولٹیکلی اور پھر جب وہ کمزور ہو جائے تو پھر یہ ہے وار کرو تو وہ چیز جو ہے ابھی اس نائن الیون کے بعد جب ان کا ایک گٹس یوڑ بنا جس میں کہ انڈیا افغانستان اور امریکہ ازرائیل یہ سارے جو شامل ہو گئے تو انہوں نے اس وقت یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر جس میں تاریخ میں ہسٹری نہیں ملتی کہ ایک ملک کے خلاف اتنی زیادہ طاقتیں مل کر جو ہے یہ اتنا بڑا ایک میسیو کوورٹ وار جو ہے وہ پلان کریں اور انہوں نے پھر یہی جو جو انہوں نے سیونٹی وان میں جو کاروائی کر کے ان کو کامیابی کی اور بنگالیوں کو انہوں نے جو ہے نا برغلا لیا دیا تھا یہی چیز انہوں نے باقی صوبوں میں بھی جو ہے نا وہ کاروائی کی جس کو ابھی ہم نام پہلے پراباگنڈا وار کہتے تھے اب اس کو ہم ہائیبرڈ وار کہتے ہیں جس کے پیمانے جو ہے نا بہت وسیع ہیں اور وہ ان کی ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں کا جو ڈس انفرمیشن لیب جو ان کو انڈیا کرانیکلز جو ابھی پکڑا گیا جو اس کو ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کتنا وسیع پیمانے کی اوپر پرسل سے آپریٹ کر رہا تھا اور پوری دنیا میں جو ہے نا اس کو اثر انداز ہو رہا تھا اور وہ تمام جھوٹی کہانیاں بنا کے پیش کر رہے تھے میڈیا میں چلا رہے تھے اس کا کوئی جو ہے نا سر پیر نہیں صاحب وہ کالے کو سفید اور سفید کو کالا کر رہے تھے اور ان کا میڈیا اس میں جو ہے نا بھرپور جو حصہ لے رہا تھا وہ خطرات ہے ہمیں آج سب سے زیادہ جس کا بھی ہمیں کرنا چاہئے کیونکہ جو جنگ ہے وہ تو ہم نے جیت لی ہے ہم نے جتنے وہ ان کی پروکسی سے جو ان کی پی رول کے اوپر تھے ان کو ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے ان کو یہاں سے نکال دیا ہوا ہے لیکن یہ چیز جو ہے جو اندر جو وہ وار کر رہے ہیں ہمارے وہ بیٹل آف مائنڈز کو ذہنوں کے اوپر جو وہ حملے کر رہے ہیں اس کا ابھی جو ہے ہم نے جو ہے نا جواب دینا ہے اور وہ خالی فوج نہیں دے سکتی اس کے لیے تمام بطور پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے بہت شکریہ اور اب بات کریں گے کرونا وائرس کی ملک بھر میں کرونا سے امواد کا سلسلہ جاری ہے ایک روز میں مزید تیراسی افراسی افراد انتقال کر گئے کرونا سے مجموعی امواد چھبیس ہزار رہا ہو گئی ہیں چوبیس کھنٹے کے دوران تین ہزار نو سو دو افراد وبا کا شکار ہو گئے ہیں ایک روز میں کرونا کے ساٹھ ہزار پانچ سو سنتیس ٹیسٹ کیے گئے انسی اوسی کے مطابق کرونا کے مضبط کیسز کی شرح چھائے اشاریہ چار چار فیصد رہی ہے اور کرونا کی حالیہ صورتحال پر بات کریں گے ڈاکٹر فرحان عیسیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ جو حالیہ صورتحال ہے کرونا کی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کنٹرول ہونے میں کتنا وقت لگے گا گو کی ویکسینیشن کا سلسلہ بھی کامیابی سے جاری ہے ویکسینیشن کا سلسلہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جاری ہے لیکن بہت سلو پروسیس جا رہا ہے ابھی بھی بارہ تیرہ پرسنٹ سے زیادہ لوگوں نے نہیں لگایا ہوگا اور یہ پرسنٹیج میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو بہت زیادہ انریجسٹرڈ لوگ بھی ہیں اور انٹیریئرز میں کہ سارے صوبوں میں بہت زیادہ لوگوں کے سی این آئی سی نہیں ہیں تو وہ بیسکلی ریڈار کے اوپر نہیں ہیں موجود اور تو ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جارہا تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرسنٹیج اگر دیکھی جائے تو پانچ سے چھ پرسنٹ سے زیادہ بھی نہیں ہوگی اگر ایکچول پاپولیشن کو بھی لکھا جائے لیکن وہ ظاہرے کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ انریجسٹرڈ کو کتنا ایڈ کیا جا سکتا ہے پھر ہمارے پاس اتنے امیگرنٹس ہیں اتنے سارے ملک سویشلی فرم اوانستان جن کے پاس ظاہرے کارڈ نہیں ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ ٹوٹل کے اندر شامل نہیں ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں ہیں اور ابھی بھی ظاہرے ابھی جو اتھر وہاں سیچویشن ہے اس سے بھی لوگ آ رہے ہیں تو ایک تو پہلا بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ویکسینیشن نہ ہونے کا ہے آہ سیکنڈ چیز ہے کہ یہ ظاہرے وائرس تو پھیل رہا ہے ایک ہی ڈھال ہے اس کے سامنے جو کہ ویکسینیشن کی ہے جو کہ لگائی نہیں گئی ہے اور ویکسینیشن بھی ہنڈیڈ پرشنٹ تو پروٹیکٹ نہیں کرتی نا ہنڈ پیکسینیشن بسیکلی شدت بیماری کو کم کرتی ہے تو اگر صفر کا مطلب ہے کہ بلکل کوئی علامات نہیں ہے اور دس کا مطلب ہے کہ وینٹی لیٹر وائی سیچویشن ہے تو جس نے آٹھویں لیول تک جانا ہے اس کو پانچ پہ رکتی ہے پانچ پہ جانا ہے تو تین پہ رکتی ہے اور اسی طرح سے تین والے کو زیرو پہ رکتی ہے کوئی علامات نہیں ہوں گی تو لوگوں کو یہ بھی کانسپٹ ہونا چاہیے کہ ویکسین لگانے کے بعد بھی بیماری لگ سکتی ہے لیکن یہ کہ اس میں شدت نہیں ہوگی اور بہت زیادہ ابھی بھی جتنے لوگ سیریس ہو رہے ہیں ان میں وہ لوگ زیادہ ہیں جو کہ جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی تھی تھرڈ چیز یہ آتی ہے کہ بہت ساری اتائی لیباٹرییاں بھی کھل گئی ہیں جس طرح سے اتائی ڈاکٹر تھی اور انہوں نے بھی کوویڈ ٹیسٹنگ سٹارٹ کر دی ہے جو کہ سو کالڈ ہے اور وہ جو ناک میں ڈالتے ہیں نا سواب ہے وی ٹی ایم کہلاتا ہے وہ جس طرح سرنجے ہماری نالج میں ہے کہ ری یوز ہوتی تھی وہ وی ٹی ایم جو ہے ناک میں ڈالنے والی وہ بھی ری یوز ہو رہی ہے اور وہ انفیکشن کو پھیلانے میں وہ بھی اب جو ہے وہ کارمت ہو رہی ہے کیونکہ یہاں تو ہر طرح کہ موسمی مشروبز نکل آتے ہیں اور وہ اس کو ایک کالٹی چیک نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بھی پھیلا رہے ہیں چوتھی چیز جاتی کہ لوگوں نے بالکل کیر پیڑنی کی ہو دی ہے اچھا ڈاکس اب کتہ کلامی کے لیے معذر جو آپ نے بتایا کہ ری یوز ہو رہی ہے وہ سواب تو وہ علم میں ہے وضاعت صحت کے نہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی اصل میں ابھی ہماری ہاں سیچویشن یہ ہو گئی ہے کہ کاؤس کٹنگ کی وجہ سے بہت ساری جو ہے جو ہے وہ جو یہ دیکھیں یہ تو چیزیں لوگوں کی ہے نالج میں بالکل کہ لیکن اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے کیونکہ جہاں پہ law enforcement ہے آپ کو بتا ہے کہ 60% سے زیادہ عطائیت ہے ڈاکٹروں کے اگر بہت کری جائے جالی ڈاکٹر جو ہیں جو کام کر رہے ہیں ہر جگہ پہ کہیں پہ 80 فیصد ہے کہیں پہ 40 فیصد ہے وہ عطائیت ہے اسی طرح سے جب laboratory کی باری آتی ہے تو laboratory میں بھی عطائیت ہے بالکل اس پہ کوئی کام نہیں ہو پا رہا اور یہ چیزوں کو پھیلا بھی رہی ہیں اچھا پھر کیا کہ reporting جو deaths کی آپ نے کی ہے نا یہ بھی زیادہ ہے جو numbers آ رہے ہیں بیچاری NCOC بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ then again جیسے میں نے آپ سے گزارش کری کہ 60% جو ہے وہ عطائیت چل رہی ہے پڑے شہروں میں اگر ہم بات کریں تو بھی کراچی کی بات کریں تو بھی ایسے ہی ہے اور اس میں ظاہرہ وہ جو علاج ہو رہے ہیں ان ہسپتی چھوٹے جو جالی ہسپتال یا کلینک بنی ہوئی ہیں وہ تھوڑی NCOC کو ریپورٹ ہو رہی ہیں یا سسٹم کے اندر ہیں یہ لوگ سسٹم سے باہر ہیں جس میں نے آپ سے گزارش کری انریجسٹرٹ لوگ ہیں اسی طرح سے یہ انریجسٹرٹ لیبورٹری ہیں اور انریجسٹرٹ کلینکس ہیں جہاں پہ لوگ انتقال ہو رہے ہیں جہاں پہ ٹیسٹنگ فیسیلٹی نہیں ہے وہ دو تین ہزار روپے میں بھی ٹیسٹ کرتے ہیں لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ سستہ ٹیسٹ ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ جالی ریپورٹیں مل رہی ہیں اور اس میں ایک اور جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انٹرنیشنل فلائٹس کا ہے انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے جو ہے وہ یہ چھوٹی لیبز ہیں اس میں کام کر رہی ہیں اور وہ لوگوں کو بھی نیگٹیو ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ بھاڑ چلے جائیں اور پھر اس وجہ سے ہمارے اوپر بین پہ بین لگتا جا رہے ہیں ہم کی اوپر کیا ہے وہ چھوٹی لگ سب یہ فرمائیے گا کہ ہم ویکسینیشن کے اگر بات کرتے ہیں تو متعدد ویکسینیشن سینٹرز پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ویکسین کی قلت ہے اب جس شخص نے ایک ڈوز لگوالی ہے تو وہ دوسری ڈوز کے لیے پریشان ہے تو کتنا ضروری ہے کہ وقت پر خود کو دوسری ڈوز سے ویکسینیٹ کیا جائے اگر دو مہینے گزر جاتے ہیں دھائی مہینے گزر جاتے ہیں تو کیا پہلی ڈوز کی افادیت قائم رہتی ہے ہاں جی افادیت قائم رہتی ہے وہ لگا سکتے ہیں اور ابھی گائیڈ لائنز ہی آئی ہیں کہ وہ اگر وہ ویکسین آویلیبل نہیں ہے تو دوسری ویکسین بھی لگائی جا سکتی ہے اس ایکنڈ ڈوز ابھی یہ لگائیڈ لائنز چینج ہوتی جا نہیں لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ ویکسینز آویلیبل ہیں کبھی کبھی کوئی شورٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ مل جاتی ہے ایسا پرابلم نہیں ہے بہت اچھی سپلائیز ہو گئی ہیں اس میں چائنہ بھی بہت زیادہ ویکسینز ڈونیٹ کر رہے ہیں یو ایسے بھی بہت ویکسینز کو ڈونیٹ کر رہے ہیں کو ویکس ایک ادارہ ہے وہ بہت ڈونیٹ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ ویکسینز ہیں اور اتنا زبردست سسٹم ہو رہا ہے ویکسینیشنز کا کہ پبلک سیکٹر بھی لگا رہا ہے فری میں اور بہت زارے پرائیوٹ سیکٹر کی ادارے ہیں وہ بھی فری میں لگا رہے ہیں بے تحاشہ دستیابی ہے ہمارے پاس بھی ساری ویکسینز آویلیبل ہیں تو یہ بہت اچھی سپلائیز ہیں جو فری میں لگائی جا رہی ہیں لوگوں کا انٹریسٹ ہے کہ لوگ لاکے لگائیں جب سمس کی بات بھی تو رش لگ گیا اب اتنی اتنی جگہوں پہ ویکسینز لگ رہی ہے اب تو آپ کو بتا ہے کچھ ایسے بڑے ادارے ہیں پبلک سیکٹر کے جس میں سے میں آپ کو پورٹ قاسم کا ذکر کرتا چلوں گا کہ ان کے پاس چاہتیس چالیس بڑی ایمبولنسز تھی یہ اب یہ نکال رہے ہیں کہ اس پہ ویکسینیشن جو ہیں وہ جگہوں پہ کھڑی ہوں گی وہ ایمبولنسز اور وہ کی ویکسینیشن لگا رہے ہیں حکومت کے جانب سے بہترین اقدامات کے گئے ہیں اب عوام کے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود کو ویکسینیٹ کروائے ڈاکٹر فرحان عیسی ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ